بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دیکھ لیں کہ آج کل ٹریڈنگ کیوں کہ نام سے بھی ایک کمپنی آئی ہے جبکہ اس سے پہلے اور کئی ایسی کمپنیز گزری ہیں جو عوام کو لوٹتی رہی ان کا پیسہ کھا کے وہ لوگ فرار ہو گئے آج میں آپ کو ای ڈالر کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ ای ڈالر کی جو مالکن ہے نادیا بخاری اس کے اوپر اب مقدمات کے اندراج کا زلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ نادیا بخاری سے جب کوئی پیسے مانگتا تھا تو وہ اس کو وہ دھمکیاں دیت چکے ہیں لیکن کیونکہ پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے تو وہ تھوڑی سی یاداش دوبارہ لانے کے لیے میں وہ وائس نوڈ بھی چلاؤں گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ ٹریڈنگ کیونکہ نام سے ایک کمپنی آئی ہے وہ دیکھنے البرکہ ہولڈنگز والے وہ بھی ایک کوئن لانچ کر رہے تھے وہ کوئن کہاں پہ گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں دیگر اور کئی کمپنیز ہے حتیٰ کہ وولف ایک کمپنی آئی تھی اس کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے حو وہ بھی اب لوگوں کو لوٹنا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے لیکن بات کیونکہ آج میرے پروگرام میں ہوگی صرف ٹریڈنگ کیونکہ حوالے سے اب ٹریڈنگ کیونکہ جو کمپنی آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک لاکھ کے پیچھے کتنے پیسے دے رہے ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ وہ دے رہے ہیں اور پھر تھلٹی تھری پرسنٹ اور ہر ماہ تیس پرسنٹ وہ دیں گے اب پوری دنیا میں ٹریڈنگ کیونکہ ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ٹریڈنگ کیونکہ مالک کون ہے ٹریڈنگ کیونکہ جو کمپنی ہے وہ لانچ کس نے کی ہے کہاں سے اپریٹ ہو رہی ہے صرف یہ بتایا جاتا ہے یہ کمپنی باہر سے اپریٹ ہو رہی ہے کہاں باہر سے اپریٹ ہو رہی ہے جس نے آپ کو آپ دیکھیں کہ بی فوریو گروپ آف کمپنیز کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریا صاحب انہوں نے کہا جی ترکی سے ہماری کمپنی اپریٹ ہوگی وہ کون سا ترکی ہوگا وہ بارچ ٹائم کی ٹیم انشاءاللہ آپ کو بتائے گی کہ آل ریڈی ایک یہ بندہ جو سکیم کر رہا ہے جو سکیم کر چکا جو نیب زدہ ہے اس نے اب لوگوں کو یہ لالی پاپ دیا ہے بی فوریو کے غریب ممبران کو جو ان کے انویسٹرز ہیں ان کو لالی پاپ دیا ہے کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم ترکی سے کمپنی ایک لانچ کر رہے ہیں وہ کمپنی کب لانچ ہوگی پہلے دو تین تین چار دن کہا گیا پھر تیز جن خیر اس کے حالے سے میں علیہ دے سے پروگرام کروں گا کچھ ڈاکو منٹ پروف کے ساتھ ہواوں میں تیر ہم نہیں چلاتے ٹریڈنگ کیو کی بات کر رہے تھے جو ٹریڈنگ کیو میں جو لوگیں ہیں ایک صوبیدار صاحب تھے یہ ٹریڈنگ کیو اس وقت کیا ہے جب صوبیدار صاحب نے وہ صوبیدار کا میں نام اگلے پروگرام میں لوں گا میں وہ پکچر بھی چلاؤں گا جس میں وہ لاکھ رپیہ انویسمنٹ لیتے ہیں اور ایک چیک پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں اب وہ صوبیدار وہ ہے کہ وہ بی فور یو کا ایک کمیشن ایجنڈ تھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو فورسز سے ریٹائ ہوتے ہیں یہ ہمارے جو قومی اسلامتی کے ادارے ہیں ان کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں کیپٹن رسلان کو آپ دیکھنے کتنا بڑا اس نے سکیم کیا کہاں پہ ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں اس کے ساتھ ایک اور فورسز کا ایک آفیسر تھا حاضر سرویس اس نے کیا کچھ نہیں کیا سب کو معلوم ہے لیکن لوگ در کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں واش ٹائمز کی ٹیم کا پلیٹ فارم حاضر ہے اب جب ہمیں ایویڈنس دیں گے ہم پروگرام کریں گے آپ کو ٹریڈنگ کیو کی میں بات بتا رہا تھا کہ اب ٹریڈنگ کیو کے پاس کون سے ایسا بزنس ہے کہ جو آپ کو اچھا ٹریڈنگ کیو کے ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں وہ لوگ گئے ہیں وہ کمیشنڈ ایجنڈ گئے ہیں جو بی فور یوز زدہ ہیں یعنی کہ بی فور یوز ایک مایا رولا رپا کیا اب وہ لوگوں کو ٹریڈنگ وہ میں نے ایک آسمہ گلانی کا اس نے ریکویسٹ کی تھی اس نے کہا تھا جی میں غریبوں بیواؤں خواتین کی آواز بننا چاہتی ہوں ہمارا پلیٹ فارم یوز کیا اب وہ محص کی ہیں اور ٹریڈنگ کیو میں وہ بھی انہوں نے انویسمنٹ کی ہوگی لازمی بات ہے لیکن اور بھی کہیں لوگ ہیں اس حوالے سے میں وہ ان لیڈرز جو کمیشنڈ ایجنٹ ہیں ان کے وائس نوٹ آپ کو سنواؤں گا تاں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ لوگ ٹریڈنگ کیو انہوں نے جوائن کر لی ہے اور ٹریڈنگ کیو کا مالک میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے ایک ویب سائٹ بنا دی گئی ہے ویب سائٹ کے اوپر بس نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں اتنی ان انویسمنٹ ہے اتنے ڈالرز ہیں یہ فلان 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 اور حقیقت میں ان کو کوئی بزنس نہیں ہے یہ منی روٹیشن ہے کیونکہ جب آپ کو پہلے دفعہ پروفٹ دیں گے تو آپ کے دل میں لالچ چاہے گا آپ اور لوگوں کو کہیں گے انویسمنٹ کریں پھر کرتے کرتے جس طرح آپ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وہ ٹریڈنگ ایپ بھی آئی تھی جنہوں نے کتنا بڑا سکیم کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب اس طرح کی کمپنیز آ رہی ہیں لیکن خیر ٹریڈنگ کیو کے حوالے سے آپ کو جو پاکستان میں ان کے کمیشن ایجنٹ ہیں کون کون ہیں کیا کیا ہیں ڈاکٹر اسکر آپ کے سامنے ہے اللہ معاف کرے سنت رسول رکھی ہے اور جھوٹ بولنا اس بندے کے آگے بس کر دیتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ ڈاکٹر اسکر وہ خود ڈاکٹر بھی نہیں ہے جلی اپنے ساتھ اس نے ڈاکٹر لگایا ہوا ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ٹریڈنگ کیو کے اوپر ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے آتے ہیں ای ڈالر کے اوپر ناظرین ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ جتنی بھی پونزی سکیم کے تک کمپنیز چلتی ہیں انہوں نے ایک نیک دن سکیم کرنا ہوتا ہے اب جو ای ڈالر کی مالکن ہے نادیا بخاری ہمارے پروگرام آپ اٹھا کے دیکھنے کہ جس کمیشن ایجنٹ نے اس کو اس مارکیٹ میں لانچ کیا تھا ہم نے وہ بھی بتایا تھا اچھا یہ اتنے یہ جو نسرباز لوگ ہوتی ہیں اسپیشلی میں اس خاتون کا ذکر کروں گا جب لوگوں سے فراد کر دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تصویح آ جاتی ہے اور یہ تصویح رولتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں تصویح بھی رولتے ہیں کیا پڑھتے ہیں والا عالم لیکن یہ اس طرح ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اسلامی ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہیں جبکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اور اس میں اگر اس حوالے سے فتوے بھی موجود ہے لیکن وہ پھر اسلام کی طرف کیونکہ یہ جو نسرباز ہوتے ہیں یہ مذہب کا لبادہ اورتے ہیں جس سر آپ آدم امین چودری کو دیکھ لیں خیر نادیہ بخاری کے میں بات کر رہا تھا کہ اب اس کے اوپر مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نادیہ بخاری کے اوپر تھانا سٹی سرگودہ میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے آٹھ لاکھ ستاون ہزار چار سو کچھ روپے کا چیک ڈیسانر کا اب نادیہ بخاری نے اور لوگوں کو بھی چیک دی ہیں اور نادیہ بخاری آپ جب بھی آپ کی ملاقات ہوگی لیکن اس سے پہلے کے مزید میں ملاقات کا آپ کو بتاؤں کہ وہ ملاقات کیسے کر کرتی ہے یہ ذرا وائس نوٹ نادیہ بخاری کا سنیے گا کہ جو پیسے مانگتا ہے نادیہ بخاری ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرتی ہے اور کوئی بھی بندہ نا میرے گھر نہیں آ سکتا اور آئے گا بھی تو وہ پھر اس کو وقت بتائے گا جس کے پاس بھی اگر ثبوت ہے نا کہ اس نے مجھے پیسے دیئے ہیں وہ ایک دفعہ نہیں ایک ہزار دفعہ ہے ورنہ جو گھر آئے گا نا ادھر تو اس کو بھی ہم باندھ کے بٹھا دیں گے یہ بات نہیں ہے ہم اس کا وہ حال کرے گے نا ہر بندہ اپنے علاقے میں شیر ہوتا ہے یہ بات نہیں اگر مہمان نوازی کرنا عزت کرنا غلط بات ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے ہم سے برا پھر کوئی نہیں ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا کہ نادیا بخاری جو انویسٹرز ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو کہتی ہے گر میرے گھر میں آئے تو میں آپ کو باندھ لوں گی لیکن اب یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس مقدمے کا یہ ایڈیشنل سیشن جا جائے ہیں محمد اجاز سرگودہ کے ان کا پیراگراف نمبر چھے ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اچھا یہ ایک نادیا بخاری کے اوپر ایف ایار ہوئی ہے یہ جس نے ایف ایار کرائی ہے وہ بھی خاتون ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ نادیا بخاری کے خلاف دیگر بھی تھانوں میں اندرازی مقدمہ کی درخواستیں دائر کر دیں گی ہیں کل کے پروگرام میں آپ کو نادیا بخاری کا میں آئی ڈی کارڈ ایک دکھاؤں گا اس آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ دیکھئے گا کہ نادیا بخاری نے جو رہائشی ایڈریس یعنی کہ وہ اس میں لکھتی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہ رہی بلکہ وہ کسی دوسرے ملک میں رہ رہی ہے وہ ثبوت کے طور پر آپ کو دکھائیں گے پھر نادیا بخاری کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب اس کے اوپر یہ ا فی آر کی درخواست دے گی تھی تو اس نے یہ بھی جو عدالت کمرہ عدالت میں یہ بھی سٹانس لیا تھا کہ اس چیک کے اوپر تو میرے سائن یہ کیونکہ یہ نصر بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں نادیا بخاری کا جس علاقے سے تعلق ہے کل میں آپ کو کچھ ایسی حقیقت اس علاقے کے بتاؤں گا نادیا بخاری کی آپ کی تصویر اور نادیا بخاری نے جب ای ڈالر کمپنی شروع کی تھی اس وقت کی تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ نے خود موازنہ کرنا ہے کہ آپ کی پیسوں کے اوپر یہ خاتون دبیٹ رپ لگاتی رہی یہ خاتون دویگر ممالکس میں گھومتی پھرتی رہی آپ کے پیسے سے لیکن جب آپ نے پیسے مانگنا شروع کی ہے تو اس نے دمکیاں دینا شروع کر دی یہ بھی پہلی یہ فی آر ہے ابھی اور چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ نادیا بخاری کتنا بڑا سکیم کر چکی ہے کتنے کروڑ کاؤنٹ میں گئی ہیں اور اب یہ لوگوں کو دمکانے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر کس طرح کے الزام تراشیاں کر رہی ہے کل کی پروگرام میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے پروگرام تک لیں ابنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ